پھر میری یہ درخواست ہوگی سپیکر صاحب میرے سارے اسیملی ممبران سے کہ آپ میری سپورٹ کیجئے وہ ٹیچر ایک سال اگر اسکول میں فکس ہو تو نیکسٹ ویکیشن تک وہاں سے ٹرانسفر نہ ہو اس ڈپارٹمنٹ کو آپ ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ بنائیں تو ایمپارٹ کوالیٹی ایڈوکیشن ٹو آر کٹس ٹرانسفر اور پوسٹنگ کا ڈپارٹمنٹ نہ بنائیں کہ اس ٹیچر کو وہاں سے نکالے اور وہاں پہ رکھے اسی طرح ہم کالیج پہ بھی کر رہے ہیں ڈومیسائل بیسٹ ان کے ہم پلیسمنٹ کر رہے ہیں اگر شکارپور کے ڈومیسائل کا کوئی لیکچرر ہے تو اس کی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہاں سے نکل کے میں ہیڈراباد میں کوئی اچھا فلیٹ لے کے اور اپنے بچوں کو پرائیوٹ اسکول میں پڑھاؤں اور ہمارے لئے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم شکارپور میں پھر کس لیکچرر کو ہم رکھے اور کس استاد کو ہم وہاں پہ رکھے جو وہاں کی اسکول چلائے تو اس لئے میری سب سے یہ گزارش ہوگی کہ ایک سال تک میرا ساتھ دیجئے ہم تیچرز کو چانسفر نہیں کریں گے کسی بھی بلیات پہ نہیں کریں گے اگر کوئی مجبوری کا کوئی ہوگی تو اس کا پروسس اتنا مشکل ڈیفیکلٹ کریں گے ہم کہ وہ آسانی سے اس کی چانسفر نہ ہو سکے حشر یہ ہوا ہے کہ ہمارے ہیڈراباد کراچی بڑے جتنے شہر ہیں اس کی ساری اسکولیں بھری پڑیے جہاں پہ دو سو بچے ہیں وہاں پہ سو سو تیچر بیٹھے ہوئے اب ان سب کو واپس بھیجا جائے گا کہ اپنے اسکولز پہ جا کے اوپن کریں اپولیشن کو بھی کہوں گا کہ آپ میری پوزیٹیو لی اچھی نیت کے ساتھ آپ جا کے اسکولز وزٹ کر کے ایڈنٹیفائی کیجئے کہ فلان جگہ پہ ایس ٹی آر کے مطابق نہیں ہیں آپ وہاں پہ تیچر کی فکسیشن کریں اور نئے ٹیچر جو ہم ریکروٹ کریں گے ابھی وہ اسپیسیفک کی فیسلی اسپیسیفک ہوگی جناب اسپیکر کہ اگر ہم کالیج ہے ننگر پارکر کی کالیج ہم دے رہے ہیں تو وہاں کالیج چلانے کے لیے وہ اس میں یہ ہوگا کہ ننگر پارکر کی کالیج میں اتنی ویکنسیز ہیں اور جو آئے گا وہ ایٹ لیسٹ گریڈ ایٹین تک نہ جائے سیونٹین میں جب تک رہتا ہے وہ نان ٹرانسفرائبل ہوگا ورنہ یہ سب سے بڑا آمانیہ مسئلہ ہوتا ہے تو اس کو میں جلدی جلدی کیلئے وہاں پہ نہ جائیے گا اور آپ اس بات پہ ڈٹے رہیے گا کہ تیسٹ بھی جیسے آپ چاہیں اس طرح ہم کنڈٹ کروانے کے لیے تیار ہیں جیسے آپ مطمئن ہو اور وہاں پہ میں نے دیکھا تھا پچھلی دفعہ بھی ٹائم اسکیل کا موقع ہوا تو بہت سیوار اپوزیشن کے پوائنٹ سٹورنگ کرنے کے لیے وہاں پہ کھڑے تھے ان کے ساتھ ہم دردی کے آپ نہیں تھے دوسرے کچھ تھے جی ڈی 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 کے سب کچھ دوست تھے تو اس بات پہ آپ کو خدا رہنا پڑے گا تو ہم کرنے کے لیے تیار ہیں اور اس بات پہ آپ سوچ لیجئے گا اگر آپ اس پہ آتے ہیں تو ٹھیک ہے کیونکہ ہمیں ایک لاکھ چوتیس ہزار میں سے پڑھانے والے چوتیس پہ انتیس ہزار ٹیچرز ہیں ایک لاکھ ٹیچرز ہمارے پاس اضافی بیٹھے ہوئے جس کو ہم ٹیچر کہہ رہے ہیں مگر وہ ٹیچر ہے نہیں بیسیکلی ریالیٹی یہ ہے ان کا سائنس بیک گراؤن نہیں ہے آگے ہم جتنے بھی ٹیچرز لائیں گے ان کا لازمان بیک گراؤن سائنس کا ہوگا اور بی ایڈ اور ایم ایڈ اس کو ہم کمپل سری نہیں رکھ رہے ہیں پانچ پرسن مارکس بی ایڈ یا ایم ایڈ پہ ہم نے تجویز کی ہیں کیونکہ وہ بی ایڈ ایم ایڈ کی علامہ اکمل اپن نسٹی کہ آسانی سے پچاس ہزار پر میں آپ کو ڈگری مل جاتی ہے کہیں سے بھی آپ بی ایڈ کی لے لو مگر حق تلف ہی ہوتی ہے ان کامپیٹنٹ بچوں کی جس نے بی ایسی فزکس میں کیا ہے یا بی ایسی کیمسٹری میں کیا ہے یا میتمیٹکس میں کیا ہے ماسٹرز اس نے وہ وہاں پہ رہ جاتا ہے اور بی ایڈ والا ایک سٹیوگیٹ لے کے سامنے آ جاتا ہے یہ اس کو ہم ایڈریس کر رہے ہیں سبجیکٹ سپیشلس کے لیے حوالی سے کہا کہ پچاس کیسٹ جو اتنا بھی پسٹو پہ کام کر رہے ہیں یس ہائر سیکنڈری اسکولز ہائر سیکنڈری اسکولز کا کوئی کالیج جب ہمارے پاس موجود ہیں تو ہائر سیکنڈری کی کوئی ضرورت نہیں ہے مگر ہائر سیکنڈری ہم فقط وہاں پہ کنٹنیو کر رہے ہیں جہاں پہ ابھی تک کوئی کالیج نہیں ہے کہ وہاں پہ بچوں کو فسٹیر انٹر کے لیے کوئی ذریعہ مل جائے اس وقت سندھ کے انتیس تحصیل ہیڈ کورٹر ایسے ہیں جہاں کوئی کالیج موجود نہیں ہے ٹوئنٹی نائن اس میں سے سترہ ہم نے اس بجٹ میں نیو کالیجز دے دیئے ہیں ان سترہ تحصیل ہیڈ کورٹرز میں اس میں رزاک راومے کا چھاچروں کا بھی کالیج شامل ہے اور وہاں پہ ہم نے دے دیا ہے وہاں پہ رزاک راومو جیت کے آیا ہے آپ کے پیٹی آئے کا ہمارا ممبر نہیں ہے وہاں پہ جیت کے آیا مگر چھاچرے کو ہم نے کالیج دیئے وہاں پہ کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں پہ نہیں ہے ہم کوئی کالیج کر رہے ہیں ہم نے وہاں پہ کالیج دیئے ہیں سترہ ہم کالیجز بنا رہے ہیں ٹو نائنٹی سیون میں سے اس وقت ہم پہلے ٹو نائنٹی سیون تھی ہم نے آٹھ نو مہینے میں ہم نے لیکٹورز کو ری ارنج کر کے جب تک وہ کالیج کمپلیٹ ہو ہم نے اکیس بائیس نئے کالیج فنکشنل کر لیے ہیں اس کے باقی ریمننگ کام ہوتا رہے گا مگر وہاں پہ کلاسز سٹارٹ ہے وہاں پہ فسٹر انٹر کی ان کو جو ہے کیونکہ کالیج کا بہت بڑی بلڈنگ بنتی تھی پہلے خامخواہ کی دیزائن ہوتی تھی میں نے کہا بھئی جتنی ضروری ہو آپ اتنی بنائیے گا اور ان کی آپ اتنے بڑی بلڈنگ بنا دیں اور بچے وہاں پہ ان کو بچوں کو کلاس روم چاہیے ان کے لیے پرنسپل کی آفیسز اٹیننٹ کی آفیس فلان کی آفیس فلان کی آفیس کلرز کی اتنی بڑی الگ الگ سی آفیسیں ہم نے کہا اس کو کم کر کے پیسوں کو بچایا جائے ورنہ ہمارے پاس اتنا پروویجن نہیں تھا اس وقت 15% نیو سکیمز میں ہم 17 نیو کالیج دے سکتے ہم نے کاسٹ کو کم کیا ہے کم کر کے ہم نے کہا کہ ہم 17 کالیجز میں ہم کالیج اوپن کریں اور باقی ریمیننگ جو بارہ رہتے ہیں وہ نیکسٹ ہم پک کر لیں گے کہ تقریباً سارے تحصیل آپ کی کور ہوں گی اور دوسرا اس حوالے سے کالیج کے وہاں پہ بائیومیٹرک کالیج میں اسٹیٹک بائیومیٹرک پہلے انسٹال کی تھی مگر اس میں یہ تھا خرابی یہ تھی کہ صبح کو جب وہ لیکچرل آتا ہے تو اس وقت وہ اپنا تھم دیتا ہے نکلتا کس وقت ہے یہ اس میں سسٹم نہیں تھا اور یہاں پہ مانیٹرنگ کا سسٹم نہیں تھا اس وقت ہم نے یہاں پہ ڈیشپورٹ پہ ہم رکھیں گے کہ جو بھی کالیج میں لیکچرل صبح کچھ دس وقت شامل ہوگا اور نکلے گا وہ یہاں پہ ریکرڈ میں ہم اس کو وہ دیکھ لیں گے کہ یہاں پہ وہ موجود ہے ابھی باتیں غراب سپیکر اس حوالے سے ہوئیں مگر کچھ باتیں دو باتیں ضرور میں کرنا چاہوں گا ایک تو یہ کہ یہاں پہ بار بار نعرے لگائے گئے کہ آئی آئی نعب آئی ارے بھائی یہ نعب ہے یا کوئی بلی ہے جو ملائی پہ آ رہی ہے آپ پارلیمنٹرین ہو آپ پارلیمنٹرین ہو آپ کانسٹیٹوشنل الیکٹڈ اسیمبلی کے دمائندے ہو آپ کو اپنے تشخص کا اپنی آئیڈنٹیٹی کا اپنے کیلبر کا خیال ہونا چاہیے آپ یہاں پہ بیٹھ کے کسی انویسٹیگیٹیو ایجنسی یا ایت ساپ بیرو کہ یہاں پہ نعرے لگائیں گے آپ بیٹھ کے کل یہاں پہ یہ نعرے لگائیں گے کہ آئی آئی ایم آئی 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 اس آئی آئی اس طرح نعرے لگائیں گے آپ کوئی پولیٹیکل نامس ہوتے ہیں کوئی دیموکریٹک نامس ہوتے ہیں ان کو جو کام کرنا ہے وہ کرنے دو وہ ویسے بھی کر رہے ہیں ہر طرف آپ بوران کو وٹنیس کریں ملک میں مکمل سیاسی انتشاق مکمل پولیٹیکل انسٹیبلائزشن کی حد یہ ہے کہ سارے جتنے مین سٹیم پولیٹیکل لیڈرس ان کو پکڑ کے جیل میں جالنے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں یہ کوریا میں بھی ایک سین ہوا تھا ایکس تین پریزیڈنٹ جیل میں پڑے ہوئے تھے مگر وہاں پہ جب ہنگامی صورتحال ہوئی وہاں پہ کرائیسز ہوا تو ایکس پریزیڈنٹس کو جیل سے نکال کے ان نے کہا کہ ہمیں نیشنل کنسنسس جیولپ کرنا ہے اور یہاں پہ بیٹھیں ہمیں پاکستان کو کس طرح چلانا ہے اس طرح اس کی پالیسی ان کو لانی پڑے گی مگر یہ نہیں سمجھتے ڈالر کہاں تک پہنچا ہوا ہے مہنگائی کیا ہے خارجہ پالیسی کون بنا رہا ہے کسی کو پتا نہیں ہے کسی کو پتا نہیں ہے ابھی معاشی انسیکیورٹی آئی ایم ایف کی وجہ سے کریئٹ ہوئی ہے جتنے بھی مبسرین ٹی وی پہ بیچتے ہیں جو صاحب رائے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ پاکستان جو بچا کچا پاکستان تھا جس کو انہوں نے نیا پاکستان کا نام دے کر آئی ایم ایف کے پاؤں میں ڈال دیا ابھی کچھ دن پہرے ایک ساپ ٹی وی پہ پرورام کر رہے تھے وہ کر رہے تھے کہ امریکنز کی سب سے بڑی یہ خواہش رہی ہے کہ اس ملک میں ایک کمپلیٹلی انارکی پیدا ہو مانگائی اس نائج پہ پہنچے کہ لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے ریاست سے سیاسی پارٹیاں مین سٹریم میں نہ ہوں ان کو نکال کے باہر پھینک دیا جائے جیسے ابھی مصر میں ہو رہا ہے جو بھی خارجہ پالیسی ہو اس کا کنٹرول کہیں اور سے آتا ہو تو اس وقت جو بہران کی کیفیت ہے تو یہ جو مصر ہمارے جو بہران آزم ہیں ان کی وجہ سے لوگوں نے اب نام اور دینا شروع کر دیئے ہیں اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ تحریک انتشار ہے نہیں کہہ رہا لوگ کہہ رہے ہیں فوک وزڈم بڑا خطرناک سی چیز ہوتی ہے چائنیز میں جب منچورین اور منگ ڈائنسٹیز تھی تو وہ کیا کرتے تھے کہ وہاں کے لوگوں کو بلاتے تھے جو نفسیات دانتے ان کو کہتے تھے کہ آپ جاؤ اور ہمارے راج میں جا کے نیچلی لیول تک آپ دیکھیں کہ لوگ کس طرح بولتے ہیں عام لوگ کس طرح ریفلیکٹ کرتے ہیں اپنے فوک وزڈم میں اپنی لوگ شاعری میں اپنے لطیفوں میں اپنی باتوں میں وہ کس طرح اس سے ان کو پتا چلتا تھا کہ لوگ حکمرانوں سے خوش ہیں یا ناخوش ہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے میں تو سمجھتا نہیں ہوں کہ یہ کسی اور کے بلبوتے پر خوش ہوتے ہیں کہ آئی آئی نیب آئی فلا آئی فلا آئی فلا نے ہمارے ساتھ کڑے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس سے پہلے یہ بغلیاں بجانے والے کوئی اور تھے پھر کراچی میں ہم نے خون کے ہولی دیکھی وہ کنوں نے آپریشن سٹارٹ کیا وہ انہوں نے کیا تھا جن کی جھولی میں جن کے آگوش میں یہ خود بیٹھے ہوئے تھے جن کو پالا ان کو کدسا تو میں فقط یہ بہتک داؤں کہ ابھی یہ دول بجانے سے یہ کچھ نہیں ہوگا ذرا سا پنڈی نے کیا نوازا کہ آگے بیٹھے ہیں پہلی صف میں مجھے اچھانک شہریہ آگیا ذرا سا پنڈی نے کیا نوازا کہ آگے بیٹھے ہیں پہلی صف میں ابھی سے اڑنے لگے ہوا میں ابھی حکومت نہیں نہیں ہے بھائی میں گاہوں میں ابھی ان کے ملسٹر صاحبان وزیر اکبر اعظم اور اشوکہ کے لیے یہ بات مشہور ہے کہ ان کی سب سے بڑی بڑے سغیر میں کینگڈم جو رہی ہے وہ اکبر کی رہی ہے اور اشوکہ کی رہی ہے اور ان کے لیے مشہور تھا کہ ان کے جو وزیر تھے وہ بڑے کمال کے تھے جو اکبر کا نورتن تھا اکبر کو چلانے کے لیے جو سیکلر ہندوستان کا اس وقت جو اسکیچ آیا وہ ان وزیروں کی وجہ سے تھا جس میں مولا مبارک بھی تھا اس میں بیربن بھی تھا اس میں تانسین بھی تھا اس میں آرٹسٹ اور گوائیہ تک شامل کیے گئے اور کسی بھی بادشاہ کو لے چلنے اور دگونے میں ان کے وزیروں کا بڑا کردار ہوتا ہے آپ اس وقت ان کے وزیروں کا تماشا دیکھیں ایک صاحب انکرز کو پکڑ کے بھری محفل میں جوتے مار رہا ہے وہاں پہ ایک صاحب چائنیز ایمبیسی پہ حملہ ہوتا ہے اور وہاں پہ جگاری جیکیچن آ جاتا ہے اور گن لے کے ایک جگاری جیکیچن ایک لندن کے دوست نے ٹویٹ کیا اس میں لکھا لندے کا جیکیچن وہ وہاں پہ بندو کے پہن کے جیکٹ پہن کے گھڑے آ جاتا ہے وہاں پہ بچانے کے لیے ایک صاحب یہاں سے نکلا ہے کشتی میں چل کے وہ آف شور زخیرہ جنڈنے گیا ہے جس میں پرائیم منسٹر نے اعلان پھر دیا کہ پاکستان کی تاریخ کا زب سے بڑا تیل کا زخیرہ ملنے والا ہے اور قوم کو مبارک بات دیتا ہوں اور وہ صاحب یہاں سے نکلتا ہے چلتا ہے اور جا کے وہاں پہ شاہدی لینے جاتا ہے کہ شواہد لینے کے وہاں پہ تیل ہے نہیں وہاں پہ گیا وہاں پہ دوستی میں چلانے کہا رہی آرہا کک کاش رہی گا نہیں ارے نیا پاکستان بنے گا کن بنیادوں پہ بنے گا اب فردوس عاشق ایوان ہمارے ساتھ پاکستان نہیں بنا سکی آپ کو بنا کے دے گی حفیظ شیخ صاحب پہلے ملک کو کرائیس سے نکال چکے اب آپ کے ساتھ ملکے نکالیں گے اب میں کتنی کے نام دوں فساد چودری صاحب کی تو بات ہی الگ ہے اور میں تو بن وزیر ہوں گے اے مینز نون بائی دا کمپنی ہی کیپس اس لیڈر کے ارٹ گرٹ جو لوگ ہوتے ہیں اس سہدہ ہوتا ہے کہ یہ کہاں نہیں کہاں جائے گی وہ جوش صاحب کے لئے مشہور تھا کہ جوش ملی آبادی صاحب شراب پیتے تھے وہ شراب کی پہلی چسکی لگا کے وہ برینڈ بتا دیتے تھے کہ یہ شراب کی کونسی برینڈ ہے تو ایک دفعہ ان کے ساتھ مزاق کیا ان کے دوستوں نے اس کو کہا کہ رات کو جب وہ بلکل ٹن ہو گئے تو اس کو پانی کا گلاس دے دیا ان نے کہا کہ دیکھیں ابھی تو بلکل ٹن ہے اس کو پتا چلتا ہے نہیں چلتا اس نے اس کو پوچھا کہ یہ آپ پی کے مجھے بتا یہ کمپنی کونسی ہے تو جوش صاحب نے وہ ایک گونٹ لینے کے بعد کہا کہ بھئی نام کا تو پتا نہیں ہے مگر اتنا پتا یہ کمپنی چلے گی نہیں اب مجھے اور نہیں پتا اتنا پتا ہے کہ یہ کمپنی چلے گی نہیں ان وزیروں کے اب سب شیدہ چلی کی کیا بات ہے اب ان کی تو بات ہی نہیں کرتا میں وہ تو خود ہی اپنی باتوں سے خود ایک مزاق ہے ابھی میں گاؤں گاؤں میں گیا یہ بات کر کے میں اپنی سپیچ گتم کرتا ہوں یہ جو میں نے منچورین اور منگ ڈینسٹی و چائنیز والی بات کی وہ اسی طرح فوق وزنم پر بلیو کرتے تھے کہ دیارت میں لوگ کیا کہتے ہیں دیارت میں لوگ کیا کہتے ہیں اس کو بڑی اہمیت دیتے تھے کہ عام جو راج میں خلقِ خدا کیا کہتی ہے تو میں گیا وہ ایک مجھے بتا رہا ہے کہ میرے گاؤں میں ایک کمار تھا کمار ہے جو مٹی بنانے والے ہوتے ہیں ہم کمار کہتے ہیں آپ کو کمار اردو میں کہتے ہیں وہ کمار وہاں پہ ہے اس نے مجھے کہا یہ بات ضرور سننا گاؤں سے بڑی فوق وزنم والی بات ہے تو وہ کمار نے مجھے کہا کہ بھئی میں پریشان ہو گیا ہوں میرا گدہ ہے میرے پاس وہ نہ کرتا ہی نہیں ہر بات میں ہاں کرتا ہے میں نے کوئی ایسا بندہ نہیں دیکھا جو اس گدے سے نہ کہلوائے جو بھی بات کرے گدہ کہتا ہے ہاں 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 اب نہ کون کہلوائے اس سے تو صاحب نے کہا کہ میں نے اس کو چیلنج کیا کمار کو کہ میں اس کے کان میں بات کروں اس نے نہ کرے گا یہ اس نے کہا سوالی پیدا نہیں ہوتا گدے کے بچپن سے میں جانتا ہوں میں نے بڑا جیا ہے اس صاحب نے کان میں کوئی جا کے بات کی گدے نے کہا نہیں نہیں گمار پریشان ہو گیا کہ گدے نے نہیں کیسے کہا اس سے آکے پوچھا کہ آپ نے گدے کے کان میں کیا کہا اس نے کہا میں نے گدے کے کان میں کہا کہ تم نیازی سرکار کے وزیر بنو گے گدے نے کہا نہیں 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 میں